اسلام علیکم آدھا آپ نمستے سسرے اکال کیسے ہیں آپ سب لوگ دوستوں میں ہوں آپ کا دوست ڈاکٹر ایلی انور قریشی اور آج پھر سے آیا ہوں آپ کے نمستے میرا یوٹیوب چینل ہیلتھ کنسلٹنٹ لے کر بہت سے لوگوں نے مجھ سے بار بار اس کمنٹ کیا ہے کہ اس ٹاپک کے اوپر آپ ویڈیو بنائیں گے تو وہ ویڈیو ہے دوستوں آج کا جو ہمارا ویڈیو ہے وہ ہے ڈیلیوری جو لیبر پین ایک لیڈیز میں ہوتا ہے آفٹر نائن مانس اور سیون دیز اور فورٹی ویکس اور ٹو ایٹی دیز فی میل ہوئیز جسٹیشنل آج نائن مانس سیون دیز ہو سٹارٹس لیبر پین سنڈیلیور سنڈیور سنڈیور سنڈیوری تو ہم آج جو ہے دوستوں فول ٹرم نارمون ڈیلیوری کے بارے میں تھوڑے سا بات کریں گے دوستوں کہ فول ٹرم نارمون دیلیوری کے سٹیجز کیا ہیں اور اس کی کیا کیا پرکاوشنز ہے اس میں ایمونیزیشن کیا ہے اس کے بارے میں ہم تھوڑی بات کریں گے دوستوں دیلیوری کے بارے میں جب بہت سے لوگ جو ہے دیلیوری کو بہت ہی آسان پروسیجر سمجھتے ہیں اور وہ ایسے سمجھتے ہیں کہ یہ ایک نیچرل پروسیجر ہے نیچرل میٹھڑ ہے پر ہمیں اس میں کچھ انٹرویشن کرنا پڑتا ہے دوستوں کبھی کبھی کوئی پیشنٹ یا کوئی لیڈی جو پریکنٹ ہے اس میں کبھی کبھی دیلیوری جو ہے وہ کامپلیکیٹن بھی ہو سکتی ہے ایسے بہت سے کنڈیشن اور لیبر جو ہے وہ ایک بہت ہی بڑا آپسٹیٹک جسے ہم کہتے ہیں آپسٹیٹک کا ایک بہت ہی بڑا ٹاپک ہے اور اس کو ایک ہی ویڈیو میں ہم کور نہیں کر سکتے دوستوں تو میں دوستوں آج آپ کو چار پنچ چیزیں بتاؤں گا ہم آج سٹارٹ کرنے والے نارمال ڈیلیوری نارمال لیبر فول ٹرم نارمال ڈیلیوری جسے ہم یفٹی اینڈی کہتے ہیں جو کہ نائن مانت اور سیونڈ ڈیز جس کا جو پیریڈ ہے لی پی سے ای دی لی پی پلس ای دی ای دی ایس ایک لی نائن مانت سیونڈ ڈیز تو ای دی اور 40 وی اس کا دیوریشن ہوتا ہے جسے ہم پول ٹرم ڈیلیوری کہتے ہیں اس کے پہلے پریٹم ہوتا اس کے بعد پوسٹم ہوتا ہے تو اس کے جو ڈیلیوری کے جو پروسیجر سہیں میں اس پہ ڈیریکل اس پہ آتا ہوں بات میں ہم ڈیٹیل ڈیلیوری کے بارے میں بات کریں گے کنسیپشن فرڈیلیزیشن ایمریو زائیگوٹ فرمیشن آل دی کنسیپ بی ڈسکسٹ آج جو ہے دوستو ہم چار سٹیجز کے بات کریں گے جو لیبر لیبر کے جو چار سٹیجز ہیں لیبر کے چار سٹیجز ہوں فرس سٹیج آف لیبر سٹیج آف لیبر سٹیج آف لیبر سٹیج آف لیبر اس میں دوستو آپ کو یہ جان بہت ضروری ہے کون سٹیج کون سٹیج کون سٹیج دینا ہے اور کون سٹیج میں کیا ہمیں دیکھنا ہے دوستو دوستو فرس سٹیج کب سٹارٹ ہوتا ہے اور اس کا کیا کیا انڈیکیشن ہیں جب ایک لیبر ایک پریگنٹ لیڈی جب لیبر پین میں آتی ہے پول ٹرم اس کا ہوا ہے اور وہ پرائیمی ویدر ہی شیز پرائیمی اور ملٹی دیت اس نوٹ امیٹر تو وہ جب آتی ہے تو ہمیں یہ ضرور دیکھنا ہے کی اس کا جو ہے ہم جب دیکھتے ہیں تو اس کا effacement کتنا ہے number one effacement is a cervical length 25% 50% 75% 100% effacement second one is the most important is cervical dilatation cervical dilatation کتنا ہے whether it is one finger two finger tight loose 4 centimeter 10 centimeter full dilatation پر ہمیں دھیان دینا ہے پھر ہمیں وہا دیکھنا ہے وہا پہ لائکر آیا ہے کیا شو presentation ہے کیا مطلب membrane structure ہے کیا یہ سب چیزیں ہمیں وہا پہ چیک کرنا ہے تو ہم start کرتے ہے what is first stage of labor 4 stages labor 4 stages میں آپ کو بتانے wala دھیان سے سنی first stage of labor کیا ہے first stage of labor ہے کہ pain to the fixation of head head fixation at cervix جو head ہے وہ cervical canal میں جب fix ہوتا ہے اور true labor pain جب start ہوتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں first stage completion beginning of true labor pain to the fixation of head is the first stage second stage میں fixation head fixation of the head to the expulsion of the fetus fixation جب head basinal canal یا birth canal سے جب بہر آتا ہے that is called second stage third stage third stage of labor جو ہے اس میں ہمیں it is called it is also called as active management of third stage of labor جس میں ہمیں placenta کو remove کرنا ہوتا ہے friends with active management وہ hum discuss کریں گے اور fourth stage is only the observation phase ہمیں ladies کو یا pregnant women کو 1 گھنٹے تک observe کرنا ہے friends start کرتے ہیں friends dilatation fixation of head true labor pain this first stage of labor is کہ جات ہے friends prime میں 12 hour لیتا ہے اور multigravida میں 6 hour میں ہو جانا چاہیے friends if ابھی ہم بات کریں گے friends ہمیں کوئی بھی patient labor pain میں آرہی ہے تو ہمیں start کیا کرنا ہے ہمیں اسے pitocin کے drip start کرنا ہے وہ only 5 unit مطلب آدھا ampoule ایک rl کے bottle پہ slowly at the rate of 10 drops کی اس کے دی نا ہے friends اس کے سلولی ایک دم پیٹو شن کے drop drip ہمیں start کرنا ہے اس کو کہتے ہیں induction of labor جب labor pain start ہوا ہے تو ہمیں اس کی cervical dilatation کے اوپر دہان نا ہے لیٹ ہی تو ہم وہاں پہ دیتے ہیں injection trotin trotivarian جو cervical dilatation کو بڑھاتا ہے تو یہ دو چیزے جو ہے پیٹو شن کی drip slowly very slow with 10 drops جو ہے per minute کا حساب سے ہم اس کو دینا ہے اور اس کو dilatation کے واس دی جو ہے trotin injection ہم دے سکتے ہیں یہ ہوا فرس سٹیج میں جب فرس سٹیج میں جب head وہاں پہ fix ہو ہے تو fixation of head to expulsion of fittest fittest جب بھائر آتا ہے تو یہ second stage ہوتی ہے second stage میں بھی ہمیں اسے دیکھنا ہے second stage میں جب fittest وزائن channel کے باہر آجائے تو اس سکشن کرنا ہے پہلے پاؤت کا پھر نوز کا اس کے بعد دوستو اس کے cord کو clam کرنا ہے اور اس کو بیس میں سے اس پلاس انٹا کو جو ہے کٹ کرنا ہے کب جب اس کا پلس بند ہو یہ ہوا دوستو second stage سمجھ میں آپ کو دوستو فرس سٹیج میں کیا ہے کہ پی دروڈین injection for cervical dialytation second stage میں fixation of cord and وہاں پہ cord کو ہم cut کرنا ہے کب پلس کم ختم ہو جائے تو third stage پہ آئیں گے پھرنس پھٹس تو بھی بھائر آ چکا ہے third stage پہ آئیں گے آئیں گے آئیں گے آئیں گے سکوارڈ as active management of third stage of labor اس پہ ہمیں injection pitocin جو ہے وہاں پہ 10 unit intramuscular ہمیں دینا ہے injection pitocin 10 unit intramuscular دینا ہے یا پھر آپ two impulse directly in the IV fluid fast چھوڑنا ہے اور اس سے ہمیں کو placenta remove کرنا ہے پلا سنتا کو ہمیں slowly remove باہر کرنا ہے جب اس uterus contract ہوتا ہے تب ہی ہمیں اسے جو ہے اس کو بولتا ہے control cord traction cct management procedure سے ہمیں اس کو باہر کرنا ہے ہم نے ایک for shape cord ہے اس کو clamp کیا تھا وہ clamp کے اوپر جو ہے for shape کو گھوماتے جانا ہے وہ for shape کے اوپر cord کو گھوماتے جانا contract relax contract relax uterus میں manual compression manual pull دینا نہیں ہے دوستو اور یہ manual pressure بھی نہیں دینا ہے جب uterus contract ہے تب دینا ہے اس میں اور ایک بہت important یہ ہے دوستو یا آپ جب بھی pitocin injection 20 unit 3 unit دے رہے ہیں یا directly 2 ampoules in the saline ڈال رہے ہیں پہلے آپ کو چیز چیک کرنا ہے اور دوسرا بچہ لیڈیز کو ہے کیا دوسرا baby ہے کیا پیٹو سے ڈال دو اور وہاں پہ دیکھنا ہے بلیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے کیا پس پارٹم ہیموریز ہے کیا پلاس جب بھائر آتا ہے پورے پورے لیئرز ہیں کیا پورے ویسل ہیں کیا اندر ابدا میں کچھ ریٹین پلاس انٹا یا کلوڈ یا تھرام بین کچھ ہے کیا یہ ہمیں وہاں پہ دیکھنا ہے پھرس اتنا ہمیں دیان رکھنا ہے cct control contraction سے جب placenta باہر آجائے تو اسے پورا جو ہے اس کے وزائنا کو ہمیں check کرنا ہے clean کرنا ہے اور وہاں پہ کچھ clot یا bleeding ہے تو clot ہے bleed ہے clot جو ہے بھی ہے بھائر 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 سٹیج جو ہے وہ ون ہور کی ہوتی ہے فرنس اس میں صرف ہمیں سب ہمیں دیکھ ہے اور bleeding کے بھائر دھیان رکھ ہے آفٹر ڈیلیوری یا ڈھرڈ سٹیج ڈیور میں ہم جو ہے پوس بھائر بھائر دھیان رکھتے ہیں کہ وہاں پہ آگر bleeding 500 ml سے جیاد ہو تو اسے پی پی ایج کہتے ہیں اس کی اوپر ایک ویڈیو ضرور بنائیں گے دوستو دوستو آپ بات کرتے ہیں کہ جیسا third stage of labor کی ہم بات کر رہے ہیں کہ وہاں سے placenta کو ہم بھائر کریں گے ٹھیک ہے placenta جب بھائر نکلے گا تو ہم وہاں پہ clearly دیکھنا ہے بٹ آتے ہیں second stage پہ جب delivery ہوتی رہتے ہے دوستو میں third stage کے پہلے ہم second stage میں آتے ہیں first stage fixation of head second stage میں بتانا چاہتا ہوں کہ کبھی head نہیں آتے رہتا ہے تو ہم وہاں پہ epizitome ہی لیتے ہیں جو وہاں پہ perineum ہے اس کو جو wall ہے وہاں سے تھوڑا سا اچھا بل بل maximum جو epizitome ایک اچھی طریقے سے epizitome تھوڑی 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 ڈر ڈر کے نہیں لیں اچھی epizitome میں لیں اور ep لے کر ہم بچے head بہر crowning conditions میں اچھی طریقے head support کر اس head کو پکڑیں گے اور اس کو extension اس condition میں بہر کریں extension rotation کر اس بچے کو بہر کریں گے پہلے اس کا جو ہے کیا بولتے ہیں پہلے یہ shoulder کریں گے head نکلنے کے بعد shoulder آتا ہے friends shoulder آئے گا اس کا shoulder کرنے کے بعد دوسرا shoulder آئے گا اور پھر cord کو flex ہوگا رائے abdomen ہوگا آئے cord کو clam کریں گے اور cut کر کے pulsation check کر پھر third stage ہم دوستو اتنا ہونے کے بعد ہم جو ہے اس کو پیٹوسین یا میتار جن دے سکتے ہیں پھر ہم وہاں پہ پہ پی 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 سکتے ہیں اس کے بارے ہم دیٹیل ایک ویڈیو پی 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 سکتے ہیں دوستو دوستو لیبر کے کنڈیشن میں اور ایک کنسیپٹ ہے پار ٹو گراف پار ٹو گراف کم ڈراؤ کرتے ہیں ایک ہوتا ہے alert آئے آئی ہوتا ہے action line تو ایک طرف سے x اور ایک طرف سے y x پی time رہا ہے sir friends تو 1 hour is equal to 1 cm dilatation یہ cervical dilatation کے اوپر ہم کام کرتے ہیں پار گراف کے اوپر بھی ہم ایک کالگ ویڈیو بنائیں گے دوستو دوستو آپ یہ ویڈیو جو بن رہا ہے پارڈوگراف میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں پارڈوگراف جو ہے 3 سے 4 cm کے بعد start ہوتا ہے friends تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ latin phase late phase early phase تو اس حساب سے جو progress of labor برابر چل رہا ہے according to hours وہ ہم وہا پہ دیکھتے ہیں پارڈوگراف میں پارڈوگراف آگر سمجھو پارڈوگراف نیگیٹیو چل رہا ہے یا alert line cross کر چکا ہے تو ہم وہاں پہ actions immediately لینا ہے action کیا لیں گے اس کے حساب سے وہاں پہ کام کریں دوستو action الگ لگ پرکار کے ہیں جیسے میں پہلے بتایا obstate کے بہت پڑھا topic ہے fourth stage for management only watch our observation pph ایسی سبھی باتیں یہ labor سے related ہیں دوستو hope آج کا ویڈیو آپ کو اچھا لگی تو ہمارے ویڈیو کو like کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکر کریں Thank you Thank you very much